سن 1989 کی بات ہے ایک روز آسمان میں اچانک عجیب ترہ کے بادل چھانے لگے میٹیرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے وشے شگیوں نے ترنت دیش واسیوں کو سچت کیا کہ جرمنی کے اتری پوروی علاقے خاص کر برلن میں مسلادھار بارش ہونے کے آثار ہے تیز ہوایے چلنے والی ہے اس کا پرکوب بہتر گھنٹوں تک رہے گا اسی لیے تین دن کا راشن پانی جھٹا لے اور اپنے گھروں میں ہی سرکشت رہے اسی ایریے کے ایک گھر میں ہم نکو نامی ایک بچے کو دیکھتے ہیں جو کی اس نیوز کو سن رہا ہے چونکہ نواسی کا دور ہے تو ٹی وی وغیرہ دیکھنے کے لیے وہی اس کے چھت پر پرانے انٹینے لگے ہوئے ہیں اتنے میں نکو کا موڈ بنا تو وہ کیمرے کو ٹی وی سے کنیکٹ کر کے اپنی ویڈیو ریکارڈ کرنے لگا گٹار کی آواز سن اس کی ماں بھی دیکھنے چلی آئی اصل میں ان کا نائٹ شفٹ ڈیوٹی تھا تو وہ نکو کو جلدی سونے کو بول کار لے کر ورک پر چلی گئی ان کے گھر کے ٹھیک باہر ہی کار کے اندر ایک مہیلہ دکھی جو کافی ٹینسن میں لگ رہی تھی پتہ نہیں کیا ماجرہ تھا تب ہی نکو کے پڑوسی آپس میں جھگڑنے لگے ان کے چلانے کی آواز اس روم تک آ رہی تھی نکو بھی اس طرف چل پڑا کی چل کر دیکھتے ہیں کیا ماجرہ ہے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی ہلڈا آنٹی چت پڑی تھی تتھا پیٹ سے خون بہ رہا تھا نکو نے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر وہ مر چکی تھی اس کی آواز سن ہلڈا کے پتی انجل پریٹو نے نکو کو دیکھ لیا ان کے ہاتھوں میں چاکو دیکھ نکو ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا مگر ساید آج اس کے قسمت میں موت ہی لکھی تھی کار والے نے اسے اتنی بری طرح ٹکر مارا کہ اس کی آن دے سپورٹ ڈیتھ ہو گئی نکو کا دوست ایٹر بھی بھاگا بھاگا آیا مگر اس کا دوست تو کب کا جا چکا تھا ہلڈا کے پتی پریٹو کو پولیس پکڑ لے گئی اس گھٹنا کے پچیس سال بعد نکو کے اس گھر میں ایک نئی فیملی رہنے آئی جس میں ویرہ روی اس کے پتی ڈیویڈ اور ان کی بیٹی گلوریا تھے یہ گھر انہوں نے خرید لیا تھا اور آج ان کا اس گھر میں پہلا ہی دن تھا رینوویشن کا بھی کام شروع ہو چکا تھا دوسری طرف ہم اس لیڈی کو دیکھتے ہیں جو پچیس سال پہلے کار میں بیٹھے بیٹھے کافی پریشان تھی اصل میں وہ نکو کے بیسٹ فرینڈ ایٹر کی ماں کلیرا ہے نکو تو بیچارہ بچپن میں ہی نپڑ گیا مگر اس کا بیسٹ فرینڈ ایٹر بڑا ہو کر پائلیٹ بن چکا ہے آسمان میں گھنگھور بادل چھائے ہوئے ہیں کلارا نے کچھ اسی عجیب طرح کے بادلوں کا جماوڑا تتھا بجلی کا چمکنا پچیس سال پہلے دیکھا تھا نیوز وغیرہ ہمیں بھی یہ بات آنے لگی کہ اتحاس اپنے آپ کو دہرا رہا ہے ایسا طوفان پچیس سال پہلے نواسی کے دسک میں آیا تھا اس طوفان میں برلن کی دیوار گر گئی تھی لوگوں کو بہتر گھنٹے سنبھل کر سرکشت اپنے گھروں میں رہنا ہوگا کلارا کے ساتھ کچھ تو ہوا تھا اس رات اسی لیے اس رات کی بات ذہن میں آتے ہی اس کا چہرہ اترا ہوا تھا ماں کو بائی بول ایٹر ابھی ڈیوٹی جانے کے لیے نکلا ہی تھا کہ تب ہی اس کی ملاقات ویرا سے ہو گئی دونوں اچھے دوست تھے اور اب تو خیر پڑوسی بھی بن چکے ہیں اسی نئے گھر کی خوشی میں ویرا نے اسے اور اس کی مم کو ڈینر پر انوائٹ کیا پھر وہ نرش کی ڈیوٹی نبھانے ہسپٹل پہنچ گئی مطلب پیشے سے وہ نرش تھی جس مریض کو یہ سٹیچر پر لیٹا کر آپریشن روم لے جا رہی ہے ڈاکٹر فیل ان کی کھوپڑی کھولنے والے ہیں بیچارہ آپریشن کے وجہ سے پریشان تو تھا ہی اوپر سے ان دونوں کی بکچوٹی سے اور پریشان ہو اٹھا اس کے من میں ایک ڈر یہ بھی تھا کہ کہیں اس کی کھوپڑی کسی غلط ہاتھوں میں کھل گئی تو اس کا تو کام ہی تمام ہو جائے گا آپریشن وغیرہ نپٹا کے ویرا گلوریا کو پک کرنے اس کے سکول پہنچی گلوریا نے پہلے ہی دن ایک فرینڈ بھی بنا لی تھی جس کا نام تھا گریٹا گریٹا کی مم میرانڈا انہی کے سکول میں ٹیچر تھی ویرا کی بھی ان سے جان پہچان ہو گئی جس کے بعد یہ گھر لوٹ آئے ڈیوٹی سے آ چکا تھا لائبریری کی کلیکشن کے لیے یہ بک چھاٹ بین رہے تھے تب ہی انہیں ایک فوٹو ملا جس میں ڈیوٹ اپنے پرانی گرل فرینڈ کے ساتھ تھا اس سے بریک اپ ہونے کے بعد ہی ویرا ڈیوٹ کے لائف میں آئی تھی یہی پر ایک کپٹ کے اندر انہیں ایک پرانا ٹی وی کیمرا تتھا نواسی کے دشک کے کچھ ٹیپس ملے انسان جگیاسو تو ہوتے ہی ہے انہیں بھی جاننے کی ایک کشا ہوئی کہ ان کیسٹس میں کیا ہے ٹی وی کو پاور وغیرہ دے کر ایک ٹیپ کو پلے کیے یہ وہی ٹیپ تھا جو پچیس سال پہلے آج ہی کے دن نکو نے ریکارڈ کیا تھا اسے پورا دیکھنے کے بعد ڈیوٹ ٹیپ نکال لیا تاکہ دوسرا ٹیپ لگا کر پلے کر سکے اتنے میں زوردار بجلی تڑپی اور ٹی وی اپنے آپ ہی چل پڑی یہ دیکھ وہ دونوں دنگ رہ گئے کیونکہ ٹی وی میں نہ ہی تو کوئی کیبل کنیکشن تھا اور نہ ہی کیمرے میں کوئی ٹیپ خیر جو بھی ہو اسے اگنور کر وہ ڈینر کرنے پہنچے کیونکہ آج ایٹور اور اس کی مم بھی ڈینر پر آنے والے تھے ڈیوٹ نے ان کو یہ بات بتائی کہ ان کے سٹور روم میں ایک پرانی ٹی وی تتھا کچھ ٹیپس ملے جس میں ایک بچہ گٹار وغیرہ بجا کر گانہ ریکارڈ کر رہا تھا جب یہ ٹیپ چینج کرنے گئے تو اپنے آپ ہی ٹی وی میں پچیس سال پرانی نیوز چلنے لگی اسے دیکھ ڈیوٹ کو لگ رہا تھا کہ وہ ٹائم ٹریول کر کے نواشی کے دشک میں پہنچ گیا ہے جس پر ایٹور نے بتایا کہ ٹیپ میں جو لڑکا گٹار بجاتے ہوئے دکھا اصل میں وہ اس کا بیسٹ فرینڈ نکو تھا اس نے اپنے پڑوسی انجل پریٹو کو اپنے ہی پتنی کا خون کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہاں سے جان بچا کر بھاگا تو جا کر کار سے ٹکرا گیا اور وہی اس کی موت ہو گئی اگلی صبح ایک اور گھٹنا گھٹی ان کے سکول کے گھڑی پر بجلی بھی گر گیا تھا جس سے پورے سکول کی لائن خراب ہو گئی تھی اور سکول ایک ہفتے تک بند رہا جب بھی اس سمیے کی بات ہوتی تو پتہ نہیں کیوں کلارا کے ہاؤ بھاؤ بدل جاتے تھے وہ ایٹور کو جان بوجھ کر چپ کرانے لگی کہ اس کی باتوں سے بچی ڈر رہی ہے مگر بات تو کچھ اور ہی تھی ان کے جانے کے بعد دیویڈ نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو پتہ چلا کی انجل پرییٹو کو اس کی کرتود کے لیے آجیون کار آواز ہوا تھا مگر سزا کے تیسرے مہینے میں ہی اس نے جیل کے اندر اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا انجل پرییٹو کا آرٹیکل وغیرہ پڑھ کر جب یہ سو گئے تو ان کے سونے کے بعد ٹی وی پھر سے اپنے آپ ہی چلنے لگا آسمان میں لگاتار بجلیاں چمک رہی تھی ٹی وی کی آواز سن ویرہ جگ گئی تتھا بنا دیری کیے اس اور گئی تو دیکھی کی ٹی وی میں وہی پچیس سال پرانا نیوز چل رہا تھا اس سے پہلے کی ٹی وی آف کر دی پھر سے زوردار بجلی چمکی جس کے اگلے ہی پل نکو ٹی وی میں نظر آنے لگا اس نے کیمرہ سیٹ کیا خالی ٹیپ ریکارڈ کرنے کے لیے کیمرے میں لگایا سیم وہی ریکارڈڈ ٹیپ ویرہ کے ہاتھوں میں تھا اتنے میں نکو کی ماں بھی آگئی اور اسے جلدی سونے کو بول ٹیوٹی پر چل دی تب ہی نکو نے ٹی وی پر ویرہ کو دیکھا ایسا لگ رہا کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں نکو نے ادھر سے پوچھ بھی لیا کہ کیا آپ مجھے دیکھ سکتی ہے ویرہ نے ہامی تو بھری مگر دونوں سرپرائز تھے کہ یہ سب ہو کیسے رہا ہے تب ہی نکو کے پڑوسی اینجل پریٹو اور ان کی وائف آپس میں لڑنے لگے ویرہ جانتی تھی کہ اگر نکو باہر گیا تو مارا جائے گا جیسا کہ ایٹوڑ نے آج ڈینر پر ہی بتایا تھا اس نے ترنت نیٹ پر اس کے ڈیتھ کی آرٹیکل بھی دکھائی تاکہ وہ باہر نہ جائے اور یہ بھی بتائی کہ وہ فیوچر سے بول رہی ہے پر نکو کو یہ کوئی ٹرک لگ رہا تھا یقین دلانے کے لیے اس نے بتایا کہ کل صبح نکو کے سکول کی گھڑی پر بجلی گرے گی جس کارن سکول بند رہے گا پھر بھی اس نے ایک نہیں سنا اور باہر بھاگ گیا تب تک سمیہ کا ہیر پھیر ہو چکا تھا کار آئی اور نکل بھی گئی نکو کو کچھ نہیں ہوا اگلی صبح سکول گیا تو دیکھا کہ وہ فیوچر والی لیڈی سہی ہی بول رہی تھی سچ میں سکول کے گھڑی پر بجلی گرا تھا جس سے سکول کی لائٹ خراب ہو چکی تھی جب تک موشم سہی تتھا لائٹ ٹھیک نہیں ہو جاتا ایک ہفتے کے لیے سکول بند کر دیا گیا دوسری طرف ویرا کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپٹل کے بیڈ پر تھی ایک نرش اسے آپریشن تھیٹر میں بلا کر چلی گئی اس کے پیچھے ویرا بھی وہاں پہنچی تو اس بڑھے شکش کو دوبارہ دیکھ حیرت میں پڑ گئی کیونکہ ان کا آپریشن تو ہو چکا تھا بتایا اس نے تب اس کے سہیوگی ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا آپریشن ڈاکٹر ویرا ہی کرنے والی ہے پر وہ تو نرش ہے پھر سب اسے ڈاکٹر ویرا کہہ کے کیوں بلا رہے ہیں ویرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کی ماجرہ کیا ہے وہ بھاگی بھاگی گلوریا کو دیکھنے سکول پہنچی اس کی دوست گریٹا کو پتا ہی نہیں تھا کی گلوریا کون ہے اور تو اور گریٹا کی مم بھی نہ تو کسی گلوریا کو جانتی تھی اور نہ ہی ویرا کو پہچان رہی تھی آخر اس کی بیٹی گئی تو گئی کہاں فوراں وہ ڈیویڈ کے آفیس پہنچی پھر سارا ماجرہ بتائی اس کی باتیں ڈیویڈ کے سر کے اوپر سے نکل رہا تھا کیونکہ ویرا نہ ہی تو اس کی وائف ہے اور نہ ہی گلوریا اس کی بیٹی ویسے ڈیویڈ ڈاکٹر ویرا کو اس لیے پہچان رہا تھا کیونکہ اس نے پچھلے مہینے اس کی سرجری کری تھی ان کا رشتہ ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ہے مگر پتہ نہیں وہ کیا بکواس کرے جا رہی تھی اس لیے اسے وہاں سے زبرجستی نکال دیا گیا اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا کمپلین لکھوانے وہ پولیس سٹیشن گئی یہ ہے انسپیکٹر لیرا جنہیں ویرا سارا ماملہ سمجھائی کہ اس کے پتی اس کو پہچان نہیں رہے ہیں اس کی بیٹی گلوریا بھی سکول سے غائب ہے مطلب سکول والوں کا کہنا تھا کہ ان کے سکول میں گلوریا نام کی کوئی بچی نہیں پڑتی کب سے ہو رہا ہے یہ سب انسپیکٹر لیرا نے اس سے پوچھا یہ بات کل رات کی ہی ہے اپنے پڑوسی ایٹر کو وہ ڈینر پر بلائے تھے اس کے ذریعے پتا چلا کہ ان کے اس نئے گھر میں نکو نام کا لڑکا رہتا تھا جس کا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت ہو گئی پھر دیر رات کو وہ نکو کے پاسٹ کو ٹی وی میں دیکھتی ہے اسے روکتی ہے کہ اگر وہ باہر گیا تو مر جائے گا اتنے میں کچھ عجیب چج ہوئی جس کے بعد سے اسے کچھ یاد نہیں اس بیان کے آدھار پر انسپیکٹر لیرا نے ویرا کے بارے میں پتا کیا ویرا نے اسے اپنے نئے گھر کا پتا بتایا چھانبین سے پتا چلا کہ ویرا جھوٹ بول رہی ہے وہاں تو کوئی اور ہی رہتا ہے یہی نہیں ڈیویڈ اور ویرا کی شادی کبھی ہوئی ہی نہیں جس بیٹی کی وہ بات کر رہی ہے اس کا جنم پرمان تو ملنا چاہیے وہ بھی نہیں ملا یعنی ویرا کی پوری کہانی منگھڑند ہے ساید اسے کسی سائیکیٹریسٹ سے ملنا چاہیے ویرا کا کھوپڑا خراب ہو رکھا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے پاسٹ میں ہم نیکو کو دیکھتے ہیں جو کی ویرا کا سکیچ بنا رہا تھا تب ہی ٹی وی اپنے آپ ہی آن ہو گئی اس نے فیوچر میں پھر سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن بات نہیں بنی ادھر اس کا پڑوسی اینجل پریٹو پاسپورٹ وغیرہ بنوا کر ریڈی کر چکا تھا اور کہی جانے کے فراک میں تھا کچھ دیر بعد کار لیا اور سیدھے بوچھڑ کھانے پہنچا یہ بوچھڑ کھانا اسی کا تھا وہی نیکو نے رات کو انہیں لڑتے دیکھا تھا اس کے مند میں کچھ ڈاؤٹ تھے جنہیں کلیر کرنے وہ ہلڈا آنٹی کے پاس گیا ڈور بیل بجانے کے بعد بھی جب انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ کانچ توڑ کر اندر داخل ہوا دوسری طرف پریٹو مٹ کاٹنے والی مشین کچھ گلپس وغیرہ لے کر بوچھڑ کھانے سے نکل چکا تھا تتھا گھر پہنچنے ہی والا تھا تب تک نیکو ان کے بیڈروم میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی ہلڈا آنٹی مر چکی تھی ان کے پتی پریٹو کو ایک پاسپورٹ ملا جس پر ہلڈا آنٹی کا نام اور اس پر فوٹو اس کے بیسٹ فرینڈ ایٹر کی مم کا لگا تھا مطلب سو پرسنٹ یہ جالی پاسپورٹ بنوایا گیا تھا اس سے پہلے کی وہ کچھ سمجھ پاتا پریٹو آدھم کا اس کے پیروں کی آہٹ سن وہ جلدی جلدی سب کچھ سمیٹ کر بیڈ کے نیچے چھپ گیا پریٹو ہاتھ میں دو بیگ لیے بیڈروم میں داخل ہوا ماحول کو خوشنما بنانے کے لیے پہلے پرانا گانا پلے کیا پلاسٹک بچھایا تتھا مشین چالو کر ہلڈا کی لاش کو کٹنے لگا یہ دل دہلا دینے والا منظر نکو وہی بیڈ کے نیچے دبک کر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا ڈر کے مارے اس کی حالت خراب تھی اتنے میں بیڈ کے نیچے اسے ایک گھڑی ملا جس کے بیک پر سیم لکھا تھا ورطمان میں آسمان میں بادل تتھا بجلی بھی گرجنے لگے تھے پورا دن چیک اپ وغیرہ کرانے کے بعد ویرا بھاگ کر اپنے گھر پہنچی اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ کل دو پہر کو وہ گلوریا کو جھولا جھولا رہی تھی پیچھے والے دروازے پر گئی تو دیکھی کہ کسی نے پہلے ہی لوگ توڑا ہوا تھا فوراں اندر داخل ہوئی ڈیسکٹاپ پر نکو کے بارے میں سرچ کی اس کے پیچھے کوئی تھا اس نے ترنت ویرا پر گولف سٹک تان دیا تم کون ہو اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہو ویرا حیران تھی اور بول پڑی کہ یہ اس کا گھر ہے تب ہی اس کی نظر وال پر لگے فوٹو فریم پر پڑی یہ وہی فوٹو تھا جو انہیں لائیبری کے لیے بک چھاٹتے سمیں ملا تھا مطلب پچھلے ٹائم لائن میں ڈیویڈ کا اس عورت سے بریک اپ ہو گیا تھا مگر اس ٹائم لائن میں وہ ڈیویڈ کے ساتھ تھی اتنے میں ڈیویڈ بھی آفیس سے آ گیا یہ دونوں میاں بیوی ویرا کے خلاف ترنت پولیس کمپلین کیے کہ ایک پاگل عورت ان کے گھر میں گھس آئی ہے ویرا نے ڈیویڈ کو ایک بار پھر یاد دلانے کی کوشش کی کہ ان دونوں کی شادی ہوئی ہے ان کی ایک بیٹی بھی ہے یہ جان تو ڈیویڈ کی وائف اس پر ٹوٹ پڑی کہ ناگن عورت ان کا بسا بسایا گھر توڑنے آئی ہے تب ہی لائٹ چلی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ویرا بھی غائب ہو گئی یہ دونوں میاں بیوی اچمبت تھے کہ اچانک وہ غائب کیسے ہو گئی اصل میں وہ موقع پاتے ہی باہر نکل چکی تھی باہر اسے ایٹر کی مم اور اینجل پرییٹو ایک ساتھ دکھے جبکہ پچھلی رات کو ہی ڈیویڈ نے آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ پرییٹو کو اپنی پتنی کو مارنے کے لیے آجیون کار آواز ہو گیا تھا پھر اس نے جیل میں ہی اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا مگر وہ تو ابھی بھی زندہ ہے ویرہ کا دماغ ہینگ ہو چکا تھا یہاں سے کہانی ایک بار پھر سے پیچھے جاتی ہے اپنے پتنی کی لاش کو شوٹ کیش میں بھرنے کے بعد پرییٹو گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ تب ہی فون کی گھنٹی بجی کوئی انجان لیڈی تھی جو پرییٹو کے گھر کے باہر سے فون کر رہی تھی دراصل ان کی گھڑی پرییٹو کے بیڑ کے نیچے گر گیا تھا پرییٹو نے چیک کیا تو گھڑی وہاں سے غائب تھی اور وہ لیڈی کوئی اور نہیں بلکہ ایٹر کی مام تھی پرییٹو اور ان کے بیچ کچھ تو لفلہ چل رہا تھا خیر جو بھی ہو ورطمان میں ایٹر ڈیوٹی سے گھر لوٹ رہا تھا تب ہی اچانک اپنے کار میں کسی انجان لیڈی کو دیکھ گھبرا کر گاڑی روک لیا کون ہو تم اور میری کار میں کیا کر رہی ہو ویرہ نے ایک سر میں اس کے کھر خاندان سب کے بارے میں بتا دیا ویسے تم مجھے اور میرے پریوار کو کیسے جانتی ہو سال دو ہزار ایک کی بات ہے دونوں ایک ہی ٹرین پکڑ کر ڈیوٹی جایا کرتے تھے ایسے ہی ان میں جان پہچان پھر دوستی ہو گئی ساتھ میں گھومنے پھرنے بھی لگے ایک روز وہ مووی دیکھنے گئے جہاں پر ایٹر نے اسے ڈیوٹ سے ملوایا وہی دونوں کو پیار ہو گیا اور آگے چل کر شادی بھی کر لیے مگر ویرہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایٹر کے ساتھ اس کا کنیکشن کیسے ٹوٹا اس ٹائم لائن میں وہ ایٹر سے نہیں ملی اس لیے ڈیوٹ سے بھی نہیں مل پائی یہی وجہ ہے کہ ارسولہ نے ڈیوٹ سے شادی کر لیا ایٹر کو اس کی باتیں پلے نہیں پڑ رہا تھا اس لیے اٹھ کر چل دیا اتنے میں ویرہ اس کے دوست نکو کے بارے میں پوچھنے لگی کہ اب وہ کہاں ہے بچپن میں نکو نے اپنے پڑوسی اینجل پریٹو کو ان کی وائف ہلڈا کو جان سے مارتے ہوئے دیکھ لیا تھا جیسے ہی وہ باہر بھاگا اس کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی مگر ساید ویرہ نے گلتی سے سمجھے میں چھڑ چھاڑ کر اسے بچا لیا اسی رات سے سب کچھ بدل گیا جہاں تک ایٹر کو معلوم ہے ہلڈا آنٹی اینجل پریٹو کو چھوڑ کر چلی گئی اور اب اینجل پریٹو اس کی ماں کے ہزبنڈ ہے بیس سال سے دونوں ایک ساتھ ہے وہ ایک مکھی تک نہیں مار سکتے اور ویرہ ان پر مرڈر کا الزام لگا رہی ہے یہ تو برداشت کے باہر تھا اس نے اپنے بچپن کے دوست نکو کے بارے میں بھی اسے کچھ نہیں بتایا مطلب یہاں بھی ویرہ کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تب ہی اس کی نظر ٹی وی پر آ رہے پاڈکاسٹ پر پڑی یہ کیرن سارڈن تھی انہوں نے بیس سال پہلے ہی اپنی کتاب کے ذریعے دنیا کو بتا دیا تھا کہ 1989 میں جس طرح کا توفان آیا تھا اور برلن کی دیوار گر گئی تھی سیم ویسا ہی تباہی بھوششے میں بھی آئے گا ان کے بھوششے وانی کے مطابق توفان میں برلن کی دیوار گر چکی ہے آپ نے یہ بھوششے وانی کیسے کیا جس پر کیرن نے بتایا کہ ان کے پاس ایک عورت آئی تھی ان کے بیٹے نے ایک ٹی وی کے ذریعے بھوششے کو دیکھا تھا اور بھوششے کی ایک لڑکی سے بات بھی کیا تھا کیرن کو لگا کہ یہ سب اس بچے کے دماغ کا مطی بھرم ہوگا جس پر کیرن نے ایسے ہی میراج نام کی کالپنک بک لکھ دی مگر پچیس سال بعد اس لڑکے کا کہا ہر ایک بات سچ ہو رہا ہے جو کی واقعی میں دلچسپ ہے ادھر انسپیکٹر لیرا بھی ڈیوڈ کے کمپلین کرنے کے بعد ویرا کو پکڑنے آ پہنچا تھا ویرا نے اسے بتایا کہ کیرن سارڈن بھوششے کی جس لڑکی کی بات کر رہی ہے اور یہ بات انہوں نے اپنی بک میں بھی لکھی ہے وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ویرا ہے اب تو لیرا کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ سچ بول رہی ہے پھر کیا تھا دونوں پروفیسر کیرن سارڈن سے ملنے پہنچ گئے ویرا نے ان کو بتایا کہ ان کی بک میں جس بھوششے والی لڑکی کا ذکر ہے وہ وہی ہے اصل میں اسے نکو سے ملنا ہے کیونکہ ایک وہی ہے جو نکو کا پتہ جانتی ہوں گی ویسے کیرن اپنی بک لکھنے سے پہلے کافی بار نکو کی مم سے ملی مگر وہ باہر ملتے تھے اسی لئے انہیں نکو کی اڈریس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے اگر پاسٹ سے پھر سے کنیکشن جوڑنا ہو تو کیا کرنا ہوگا کیرن نے بتایا کہ اسی طرح کا موشم تتھا وہی ٹی وی کیمرہ اسی پاور سپلائی کے ساتھ ہونا چاہیے اگر توفان بیچ میں تھم گیا تو پاسٹ سے کنیکشن کٹ ہو جائے گا بہتر گھنٹے میں سے اب صرف ٹوینٹی گھنٹے ہی شیش بچے تھے جو کرنا ہے اسی بیز گھنٹے کے انترگت کرنا ہوگا ویرا نے لیرا سے مدد مانگا کہ کسی طرح وہ ڈی ویڈ کو منا کر اس ٹی وی تتھا کیمرے کا اسی پاور کنیکشن کے ساتھ جگاڑ کرا دے مگر اس کے لیے تو وارنٹ کی ضرورت ہوگی جج اس ٹائم ٹریول والی کہانی پر تو وارنٹ دینے سے رہے اگر کوئی سٹرانگ پروف ہو تب ہی بات بن سکتی ہے اتنے میں ویرا کو یاد آیا کہ انجل پریٹو نے قبول کیا تھا کہ وہ اپنی پتنی ہلڈا کو مار کر اپنے بوچڑ کھانے میں دفنانے والا تھا مگر اس سے پہلے ہی وہ پکڑا گیا جہاں تک ورطمان کی بات ہے ویرا نے نکو کو بچا کر سب کچھ بدل دیا تھا یہ ویرا کے کہنے پر بوچڑ کھانے کا چپپا چپپا چھان مارے آخرکار کھوجی کتوں نے اس شوٹکیش کو ڈھونڈ نکالا جس میں ہلڈا کی لاش تھی وہی انسپیکٹر لیرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر واقعی میں کوئی راستہ ہے جس سے اس نے اپنا عتید بدل دیا اور دوسری ٹائم لائن میں چلی آئی تو اسے عتید کی باتیں یاد کیسے ہیں ویرا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا تب ہی جج نے لیرا کو بلایا اصل میں انہیں لاش کو ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھیجنا تھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ لاش ہلڈا ویش کی ہے بھی یا نہیں ویرا بھی سک کے دائرے میں آ چکی تھی کہ اس لاش کے بارے میں اسے کیسے پتا اگلے ہی پلکار روک لیرا نے سب ہی یونٹس کو خبر کیا کہ ویرا روئے بھاگ گئی ہے پھر اسے ایک پتا لکھ کر دیا لیرا اس سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا بتایا اس نے اب سب کچھ ویرا کے اوپر تھا پتا لے کر وہ ہوتیل کے اس کمرے تک پہنچی پھر دستک دی سامنے اس کے ساتھ کام کرنے والی نرش مونکہ تھی ویرا نے بتایا کہ وہ نیکو کو ڈھونڈ رہی ہے اسے اسی ہوتیل کا پتا اور روم نمبر دیا گیا ہے مگر مونکہ نے انہیں اندر آنے سے منع کر دیا کیونکہ یہ اس کی پرائیویسی کا سوال ہے وہ کسی کے ساتھ ہو ویرا کو اس سے کیا مطلب ویرا اس کی ایک نہیں سنی اور دھڑھڑاتے ہوئے بیڈروم تک پہنچی تو سن نہ رہ گئی ڈیویڈ اس نرش کے ساتھ تھا تو بات ایسی ہے کہ جب ڈیویڈ ویرا روئیس سے ٹریٹمنٹ لینے اور سرجری کرانے کے لیے ایڈمٹ ہوا تھا وہی پر مونکہ کو ڈیویڈ سے پیار ہو گیا پر ڈیویڈ کی ٹریٹمنٹ والی بات ویرا کو یاد ہی نہیں تھی کہ اس نے ڈیویڈ کا آپریشن کب کیا بلکہ اسے نواسی کی بات اچھی طرح یاد ہے جب ڈیویڈ اور ان کی بیٹی ایک ساتھ تھے جو بھی ہو ویرا اسے بلیک میل کرنے لگی کہ اگر وہ اسے نکو تک نہیں پہنچایا تو اس کی کالی کرتوت وہ اس کی پتنی ارسولہ کو بتا دے گی ڈیویڈ بینک میں کام کرتا ہے تو اس کے لیے یہ زیادہ مشکل نہیں ہونے والا تھا دوسری طرف ہلڈا مرڈر کیس میں اینجل پریٹو ان کی پتنی کلارا اور کلارا کے بھائی کو پکڑ لیا گیا کلارا کا بیٹا ایٹر کام سے کہی دوسرے شہر گیا تھا پولیس سٹیشن لے جا کر ان سے پوچھتات شروع ہوئی تو بات ایسی ہے کہ سن 1989 کے پولیس ریکارڈ کے مطابق ان کے پڑوسی نکولا سارتے نے گیارہ نومبر کو اینجل پریٹو کے اوپر ان کی پتنی کے مرڈر کا آروپ لگایا تھا مگر اس گھٹنا کو وہ ٹائم ٹرائول سے جوڑ رہا تھا اس لیے اس کی باتوں پر کسی نے بھروسہ نہیں کیا اور پریٹو اپنی چال میں کامیاب ہو گیا مگر اتنے سالوں بعد اب نکو کی ساری باتیں سچ ہو رہی ہے جیسا کہ ریپورٹ میں لکھا ہے کہ 9 نومبر کو ان کی پتنی ہلڈا اپنے کسی دوست سے ملنے جانے والی تھی ساید برلن کی دیوار گرنے اور موشم کے مزاج کو دیکھ وہ لوٹ آئی جس کے بعد پریٹو نے ان کا خون کر دیا کیونکہ یہ بات وہ پولس سے اب بھی چھپا رہا تھا اس دن ہلڈا کے جانے کے بعد پریٹو نے اپنی پریمی کا کلارا کو کال کیا دونوں گھر پر ملے پھر پریٹو نے اسے یقین دلایا کہ جلد ہی وہ ہلڈا سے سب کچھ بتا کر ڈیوارس لے لے گا پھر انہیں چھپ چھپ کر ملنا نہیں پڑے گا اتنے میں ہلڈا لوٹ آئی کیونکہ وہ اپنی سہیلی سے ملنے جانے ہی نہیں والی تھی اسے کلارا اور پریٹو کے افیر کے بارے میں اندازہ ہو چکا تھا بس وہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی ان کے چہکنے کی آواز سن تھوڑا بہت جو ڈاؤٹ تھا وہ بھی کلیر ہو گیا غصے میں آنکھ لال کیے وہ ہاتھ میں چاکو لے کر بیڈروم میں گئی اور ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لی اس کے اوپر خون سوار تھا لگ رہا تھا کہ آج وہ پریٹو کو نپٹا دے گی کسی طرح یہ اسے کابو کر کے چاکو چھن لیے اسی چھنا جھپٹی میں ہلڈا کو چاکو لگ گیا اور وہ اوپر سے سیدھے گراؤنڈ فلور پر جا گری جس سے اس کی وہی پر مرتی ہو گئی ادھر ابھی بھی وہی سوال چل رہا تھا کہ پریٹو نے ہلڈا کو مارا یا پھر نہیں مگر وہ کچھ بھی بتانے کو راضی نہیں تھا اسے وکیل کی درکار تھی تب ہی جا کے وہ موہو کھولے گا ایسا اس کا کہنا تھا تب ہی لیرہ نے وہ ثبوت پیش کیا جو نکو نے دیا تھا وہ گھڑی جس پر سی ایم لکھا تھا جب کلارا کے گھڑی کو چیک کیا گیا تو ثابت ہو گیا کہ قتل کی رات وہ بھی موجود تھی سی ایم کا مطلب تھا کلارا میڈینہ جو کہ ان کا پورا نام تھا انہوں نے مل کر اسے مارا اور آس پڑوس میں سکنا ہو اس لیے کلارا کو ہلڈا کے نام سے جالی پاسپورٹ بنا کر اسے کچھ دن کے لیے جرمنی بھیج دیے کہ ریکارڈ میں آ جائے کہ ہلڈا پریٹو کو چھوڑ انہیں بوئی فرنڈ کے ساتھ جرمنی چلی گئی اس والوں کو بھی جانچ میں یہی پتا چلا کہ وہ جرمنی چلی گئی اس نے نکو کے بھوشش والی کہانی کو منگھڑنت قرار دیا پر سے اس پر گھڑی چوری کرنے کا الزام بھی لگا حالانکہ پرییتو نے اسے بچہ سمجھ کر کمپلین واپس لے لیا گھڑی لے کر پرییتو نے کلارا کو لوٹا دیا اس کے بعد نکو اور اس کی ماں وہاں سے کہی اور چلے گئے وہ سچ بول رہا تھا یا پھر جھوٹ لاش کا ڈی این اے ریپورٹ آتے ہی سب پتا چل ہی جائے گا اسے وہ لڑکا نکو کوئی اور نہیں بلکہ انسپیکٹر نکولا سارتے لے رہی ہے اس سال بعد ہی سہی پر وہ اس بات کو ثابت کر کے رہے گا کہ پرییتو اپنی بیوی کا خونی ہے دوسری طرف ڈیویڈ بینک کے ڈیٹا سے نکو کی آئیڈنٹیٹی تتھا ایڈریس نکال لیا اسے دیکھ ویرا دنگ رہ گئی انسپیکٹر لے رہی نکو ہے وہی نکو کو اس گھٹنا کی وجہ سے ہر کوئی اسے پاگل سمجھتا تھا اس نے بھی زد پکڑ لیا تھا کہ وہ بھوشش والی لڑکی سے سمپرک کر کے ثابت کرے گا کہ وہ پاگل نہیں ہے کہ ماں نے اسے سائیکیٹریسٹ وغیرہ ہر جگہ دکھایا اور تھک کر نکو نے مان لیا کہ اس نے جھوٹھی کہانی بنائی تھی تب کی نظروں میں تو اس نے ہار مان لیا مگر اندر ہی اندر وہ اس بھوشش والی لڑکی کو ڈھونڈتا رہتا تھا اس کے پاس ابھی بھی ایک کلو تھا جسے لے کر وہ چپکے سے ہر روز ویل پائنڈا سٹیشن پر جاتا اور وہی بیٹھ کر اس لڑکی کا انتظار کرتا رہتا پروسس میں سالوں بٹ گئے ایک دن وہ ہوا جسے اس کو برسوں سے انتظار تھا بھوشش والی لڑکی اس کے سامنے تھی وہ بھی اس کے ہم عمر کی تھی پھر ڈیویڈ ویرہ کو نکو کے گھر پہنچا دیا اور حساب کتاب برابر کر کے چلتا بنا ویرہ اس روم میں داخل ہوئی جہاں پر نکو کی ماں پہلے سے ہی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اصل نکو نے ہی اپنی ماں کو یہاں بھیجا تھا تاکہ وہ اس کی پاسٹ لائف یاد دلا سکے پال پر ٹنگے فوٹوز اس بات کے ثبوت تھے نکو اور ویرہ ریلیشنشپ میں ہے کر کچھ دو دن پہلے ہی وہ اپنی پرجنٹ لائف کو بھول چکی تھی پھر بعد نکو بھی لوٹ آیا ویرہ سے ملا کچھ یاد دلایا وینش کرنے کی بھی بھرپور کوشش کیا کہ وہ دونوں پرجنٹ لائف میں بہت خوش تھے چانک وہ سب کچھ بھول گئی کہ پاسٹ میں کیا رکھا ہے جب ان کا فیوچر اتنا برائٹ ہے وہ اس لائف میں بہت خوش ہے نکو کے ساتھ بتائے پل اسے یاد تو آنے لگے پھر بھی اس نے ڈیویڈ اور اپنی بیٹی کو چنا اس کے لئے وہ دوبارہ نائنٹین ایٹی نائن میں جانا چاہتی ہیں کے لئے اسے وہی ٹی وی اور کیمرہ چاہیے کوکو پہلے سے ہی آبھاس تھا کہ وہ پاسٹ میں جانے کے لئے اسی ٹی وی اور کیمرے کو ڈھونڈے گی سی لیے نکو نے اسے چُرا کر توڑ ڈالا یعنی اس رات ارسولہ کے گھر کا دروازہ نکو نے ہی توڑا تھا وہی ویرا کو پورا یقین تھا کہ نکو جھوٹ بول رہا ہے اس نے ٹی وی اور کیمرہ سنبھال کر رکھا ہوگا کلے ہی پل وہ یہ کہتے ہوئے بیلڈنگ سے کد گئی پچھلی بار میں نے تمہاری جان بچائی بار ہی تمہاری ہے میں پتہ ہے کیا کرنا ہے نکو کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے اس طرح سے چھوڑ کر چلی جائے گی اب چاہے نکو اسے یاد رہے یا نہ رہے وہ فوراں بھاگ کر سٹور روم گیا جہاں پر اس نے ٹی وی وغیرہ چھپا رکھا تھا پوفان تھمنے میں ابھی بھی ایک گھنٹے چوہ والیس منٹ شیش تھے دوسری طرف پاسٹ والا نکو بھوشش کے اس لڑکی سے اپنے سوالوں کے جواب پتہ کرنے بیٹھا تھا تک فیوچر والا نکو ٹی وی کیمرہ وغیرہ سیٹ کر کے اس سے سمپرک کر لیا پتایا کہ وہ دونوں ایک ہی ہے بس سمی کا پھیر ہے بھوشش والی لڑکی کہاں ہے نکو نے اتسکتہ پوروک پوچھا بات ایسی ہے کہ وہ مر گئی جو میں کہہ رہا ہوں اسے بڑے دھیان سننا پھر کیا ہوا ایسے ہوا یہ نہیں دکھایا گیا ایکلی صبح موسم صحیح ہو چکا تھا وہی ویرہ جب ندھ سے جگی تو ڈیویڈ اس کے پاس ہی تھا اس کی بیٹی بھی اپنے کمرے میں سو رہی تھی یعنی وہ اپنی پرانی زندگی میں لوٹ چکی تھی سب کچھ پہلے جیسا ہو چکا تھا انجل پریٹو اور کلارا بھی آزاد گھوم رہے تھے ویرہ کا دل نہیں بھرا تو وہ پھر سے پریٹو کی بوچھڑ کھانے گئی وہی خودائی کی جہاں پر پریٹو نے اپنی پتنی ہلڈا کو دفنایا تھا لاش ملتے ہی اس نے سب کچھ پولیس کو بتا دیا عام کو انسپیکٹر لیرا بھی یہاں پہنچے ویرہ کو تو سب کچھ یاد تھا مگر انسپیکٹر لیرا یعنی نکو اپنی بھوشی کی لائف اور ویرہ کے ساتھ بتائے ہوئے پل سب کچھ بھول چکا تھا لب ویرہ اس کے لیے اجنبی کے سوا کچھ بھی نہیں تھی دوستوں یہ تھی کہانی میراج کی ہر بار کہنا تو نہیں چاہیے پر آپ اپنی مرضی سے ایک لائک کر کے جائیے گا